بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایوریون جیسا کہ ہمارے تمام ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو اڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی بیسیکلی ہیلتھ سے ریلیونٹ ہوگا اور وہ ہمارا موضوع بیسیکلی یہ ہے کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے جو بلڈ انویسٹیگیشنز ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ جو آپ کے سیٹی سکین اور جو باقی آپ کی باڈی کے مطلقہ ڈیفرنٹ آرگنز سے مطلقہ جو بھی ان سے ریلیونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس کے لیے عوام کو اور اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ بیسیکلی جو گردوں سے پتھری نکالتے ہیں یعنی گردوں سے جو پتھری شواؤں کے ذریعے توڑ کے نکالی جاتی ہیں اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ لیتھو ٹرپسی کہتے ہیں کس طرح ہوتا ہے اور کون سے پیشنٹ کے لیے یہ سوٹیبل ہے اور اس کے لیے کیا کیا تیاری ہوتی ہے اور کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کس طرح کی کنڈیشن پیشنٹ کی ہو تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے اپنی لیتھو ٹرپسی کرائے یعنی شواؤں کے ذریعے اپنے گردوں سے پتھریوں کو نکلوائے تو یہ اب بیسیکلی آج ہمارا موضوع ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کے کڈنی میں پین رہتی ہے یعنی یہ جو دونوں سائیڈیں میں نے پکڑی ہیں یہ والا حصہ جو آپ کی ہپ سے تھوڑا سا اوپر اور جہاں پہ آپ کی آخری ریبز جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اس کے درمیان والا جو حصہ ہے یہاں پہ اگر پیشنٹ آئے اس کو پین فیل ہو اور پین بھی اس قدر سویر ہو کہ پیشنٹ کو بعض دفعہ یورن میں رکاوٹ بھی ہو اور پیشنٹ یہ فیل کر رہا ہو کہ اس کو وومٹ کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور پین جو ہے وہ بیک سے فرنٹ کی طرف موو کرتی ہے تو یہ بیسیکلی کڈنی پین ہوتی ہے اب کڈنی پین کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو پروپر ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ کس وجہ سے ہوئی ہے اس کے لیے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ الٹرسونو گرافی کراتے ہیں یا اس کا کیوبک ایکس رے کرواتے ہیں اسی طرح سیٹی سکین وغیرہ کرواتے ہیں اس میں جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ کے کڈنی میں سٹون ہے تو پھر اس کو پروپر ایک اس کی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے ہم اس کا ایک سیٹی سکین کرواتے ہیں کہ بیسیکلی جو سٹون ہے کڈنی میں تو وہ کہاں پہ ہے کون سے ایریے میں ہے اس کا یعنی ایریہ کون سا ہے وہ کڈنی کے آگے سے جو ٹیوبز آپ کے مسانے کی طرف آ رہی ہیں کیا وہ ان ٹیوبز میں ان نالیوں میں ہے یا اس سے پیچھے کڈنی کی سائڈوں پہ ہے تو وہ ہم دیکھنے کے لیے پروپر ایک سیٹی سکین کرواتے ہیں اسی طرح پھر آپ کی الٹرا سونو گرافی ہوتی ہے یعنی آپ کا کڈنی کا ایک پروپر الٹرا سونڈ ہوتا ہے اس میں آپ کا سائز وغیرہ سارا دیکھتے ہیں کہ پتھری کا کیا سائز ہے تو بینگا میڈیکل سپیشلسٹ اور فیملی فزیشن ہونے کے ناتے ہمارے کلینیکل ٹرائل میں چونکہ بے شمار پیشنٹ ایسے آتے ہیں ریپورٹ ہوتے ہیں اس کمپلینز کے ساتھ کیڈنی پین کے ساتھ یا ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کیڈنی سٹون ہے بعض پیشنٹ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کیڈنی سٹون ہے اور بار بار نکلتا ہے ہیورن کے در یہ پھر بنتا ہے تو وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ سر مجھے اس کی سرجری کروانی چاہیے یا مجھے جو ہے وہ اس کو لیزر کے طریقے سے شعاؤں سے لیتھو ٹرپسی سے کس طرح مجھے جو ہے وہ اس کو اپنی کیڈنی سٹون کو ریموو کروانا چاہیے تو اس کے لیے جو ایک پروسیجر ہے جو ایک ٹیسٹ ہے کومن جو کہ لوگ جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں وہ ٹیسٹ کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے پھر اس کا پروسیجر بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹ بیسیکلی پینفل ہے نہیں ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کس طرح ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی ٹیسٹ جو ہے یہ ہے لیتھو ٹرپسی لیتھو ٹرپسی ٹیسٹ کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں ای ایس ڈبلیو ایل کہتے ہیں ای سٹینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسٹرا کارپوریول کو اور اسی طرح جو آپ کا ایس ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے شوک کو جو آپ کا ڈبلیو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے ویو کو اس طرح جو آپ کا ایل ہے وہ لیتھو ٹرپسی کو سٹینڈ کرتا ہے تو ہم اس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں ای ایس ڈبلیو ایل کہتے ہیں یعنی ایکسٹرا کارپوریول شوک ویو لیتھو ٹرپسی یہ اس کا ایک پروپر نام ہے جو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں یوز کرتے ہیں اور عام روٹین میں اس کو لیتھو ٹرپسی کہا جاتا ہے یعنی لیتھو ٹرپسی بیسیکلی کوئی لیزر نہیں ہے یہ ایک سونڈ ویوز ہیں یعنی جس طرح کی ایک آپ کا جو سونڈ سسٹم ہوتا ہے اس کی اگر ہائیلی آواز کر دی جائے تو اس کی جو دھمک ہوتی ہے اس سے کئی چیزیں جیسے ششہ اس طرح کی کئی چیزیں ٹوپ جاتی ہیں تو یہ بھی بیسیکلی سونڈ ویوز ہوتی ہیں شوائیں ہوتی ہیں جو ہم لگا کے کڈنی کے اندر جو آپ کی سٹون ہوتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے پھر وہ تھروں یورن جو ہے وہ آپ کے باہر نکل جاتا ہے اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لیتھو ٹرپسی کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیشنٹ کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کے لیے یہ لیتھو ٹرپسی جو ہے وہ ضروری ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو پتھری کا سیز میئر کرنا پھر اس کے بعد یورالوجسٹ جو ہے یا نیفرالوجسٹ آپ کا جو ہے وہ پرپر دیکھے گا کہ کڈنی کا کس سائز کے اوپر لیتھو ٹرپسی کی جا سکتی ہے اور کڈنی میں جو سٹون ہے وہ سوفٹ ہے ہارڈ ہے کون سے ایریے پہ ہے کون سی پوزیشن پہ ہے تو اس کے لیے ہم الٹرسونو گرافی سیٹی سکین کیوبک ایکس رے یہ پرپر کروا کے پھر آر ایفٹی اور یورن کلچر یا یورن کمپلیٹ ایک ٹیسٹ کروا کے تو پرپر پھر ہم اپنے پیشنٹ کو بیجتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے کسی بھی نیفرالوجسٹ کے پاس یا یورالوجسٹ کے پاس تو وہ ساری ریپورٹس اور بلڈ انویسٹیگیشن دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو تھروں سرجری کیڈنی سے آپ کا سٹون ریموو ہوگا یا تھروں جو ہے وہ لیتھو ٹرپسی اس سے ریموو کیا جائے گا اگر تو وہ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ لیتھو ٹرپسی ہونی ضروری ہے یا اسی سے آپ کی پتھریاں نکلیں گی تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ پتھری کا سائز وغیرہ مئیر کرتے ہیں اور اس کی باقی چیزیں دیکھ کے تو پھر وہ پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک فریش جو ہے وہ سیٹی سکین کیوبک کا لے کے ہمارے پاس آجانا ہے اور جب ہم اس ٹیسٹ کو کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ جو ٹیسٹ ہم اس کو لیتھو ٹرپسی جب کرواتے ہیں تو اس کے لیے پیشنٹ کو جو اڈوائز کیا جاتا ہے کہ ایک تو آپ نے خالی پیٹ آنا اور آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے پھر اسی طرح اس میں بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی انستیزیا والا پروسیجر ہے یعنی کوئی بہوش کیا جاتا ہے کوئی ٹیکہ لگایا جاتا ہے کتنا پین فول ہے تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ بیسیکلی کوئی ایسا انستیزیا بغیرہ نہیں دیا جاتا ہے ایون کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کی اگر کوئی لیتھو ٹرپسی کرنی پڑتی تو اس میں شاید اس کو انستیزیا کی ضرورت پڑے ورنہ جو عام پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بغیر انستیزیا کے ہی یہ پروسیس کیا جاتا ہے اسی طرح یہ ٹیسٹ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہوتا کس طرح کیا یعنی کیسے شوائیں لگائی جاتی ہیں کس طرح ہوتا ہے آلٹرہ سونڈ مشین کی طرح ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ایک سرے مشین کی طرح ایک ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر پروپر جو ہے وہ ہم پیشنٹ کو لٹاتے ہیں اوپر سے ایک اس کا ویو لیا جاتا ہے اس طرح ٹیبل کے نیچے سے ایک ویو ہوتا اور سائیڈ سے جو ہے وہ کڈنی کے ایک لوکیشن کو دیکھ کے پھر وہاں سے یہ جو ہے وہ سونڈ ویوز جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہیں اور اس کا پورے کا پورا ایک ایمج بنتا ہے یعنی یہ ایک بیڈ نوما جیسے سیم جیسے ایک سرے بھالا ٹیبل ہوتا ہے سیم اسی طرح کے ٹیبل کے اوپر پیشنٹ کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے ایمج لیا جاتا ہے پراپر سکرین کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی لوکیلٹی ہے کون سا ایریا ہے کڈنی کا جہاں پہ سٹون پڑا ہوا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ سونڈ ویوز دے کے اس کو توڑا جاتا ہے پھر وہ آپ کی جو کڈنی سے نیچے آپ کی جو نالیاں آ رہی ہوتی ہیں آپ کے مسانے کی طرف اس کے تھرو وہ یورن کے ذریعے آپ کا باہر پاس اوٹ ہو جاتا ہے اور اس عمل میں پین صرف اتنا کی ہوتا ہے بعض دفعہ یورن کے ساتھ ہلکی پھلکی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن پین بھی چونکہ ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے چونکہ وہی جو آپ کی جو ویوز کے ساتھ ہم نے سونڈ ویوز کے ساتھ جو کڈنی کی سٹون کو توڑا ہوتا ہے اس نے چونکہ نکلنا ہوتا ہے تو بعض دفعہ کسی جگہ پہ رکاوٹ آتی ہے یا زور لگتا ہے یا کوئی انفیکشن الکا پھلکا ہوتا ہے تو اس میں پین ہو سکتا ہے تو ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ انٹی بائیٹک اور پین کلر دے کے بیج دیتے ہیں اب پیشنٹ اگلا سوال یہ کرتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب مجھے یہ پروسس کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی دفعہ کرانا چاہیے تو بیسیکلی یہ جو پروسیجر ہوتا ہے یہ 30 سے 40 منٹس کا ہوتا ہے پیشنٹ کا اور بعض پیشنٹ تو ایک ہی پروسیجر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بعض کو دو سے تین اور تین سے چار دفعہ بھی یہ لیتھو ٹریپسی جو ہے نا وہ کروانی پڑتی ہے تو یہ بیسیکلی وہ ٹیس تھا جو کڈنی سے مطلقہ تھا جو ہم نے اپنے ویورز کے نالج کو اپ ڈیٹ کیا ان کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے فرسٹ آف آل تو لیتھو ٹریپسی جو ہے وہ بیسیکلی کوئی لیزر ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ سونڈ ویوز ہیں کہ سونڈ کی نمائے ایک شوائیں ہوتی ہیں جو لگا کے کڈنی میں پتھری کو توڑا جاتا ہے یعنی بریک کیا جاتا ہے اور وہ پتھری جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے تو یہ بیسیکلی ٹیسٹ جو ہے لیتھو ٹریپسی کہلاتا ہے اب اس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ ہوتا کس طرح کہ ایک سرین اومار ٹیبل ہے اس کے اوپر پیشنٹ کو رام سے لٹا دیا جاتا ہے اس کو تھرو ایمیج پروپر دیکھا جاتا ہے جہاں پہ اس کا لکیلٹی بنتی ہے جہاں پہ ایریا بنتا ہے وہاں پہ سونڈ ویوز دے کے اس کو پتھری کو توڑا جاتا ہے یہ کوئی پینفل عمل نہیں ہوتا بعض دفعہ پیشنٹ کو ہلکی پھل کی پین ہوتی ہے لیکن اس پروسیجر کے بعد پیشنٹ کو گھر جا کے ہلکا پھل کا پین ہونا یہ یورن کے ساتھ ہلکا پھل کا بلڈ آ جانا انفیکشن ہو جانا یہ معمول کی باتیں ہیں اور اس کے لئے ہم انٹی بائٹک اور پین کلر کا یوز کرتے ہیں تو پیشنٹ نارملی اپنی زندگی گزار سکتا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفومیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ